اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لین ٹپس یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی مرگی جو ہے آپ کو پالنے کیلئے سب سے بہتر ہو سکتی ہے آپ کو دیسی مرگیوں میں سے کون سی نسل جو ہے آپ کو پالنی چاہیے تو وہ آپ کے لئے جو ہے اچھی ثابت ہوگی دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ والی ہے جو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو ہے دیسی ہے دیسی مرگی کے کیا فیدہ ہے دیسی مرگی کا یہ فیدہ ہے یہ جو ہے کڑک ہوتی ہے اور یہ انڈو پہ بیٹھتی ہے اس کے بعد جو ہے بچے دیتی ہے لیکن یہ انڈے جو ہے کم دیتی ہے دوسری مرگیوں کے مقابلے میں اور دوستو پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہے گولڈن مرگی یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گولڈن مرگی ہے یہاں پہ اور بھی ہے گولڈن یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گولڈن مرگی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ بھی ہمارے پاس گولڈن مرگی ہے دوستو یہ جو ہے یہ کڑک نہیں ہوتی اور یہ انڈے جو ہیں درمیانی پیداوار میں دیتی ہیں مطلب ان سے بھی زیادہ مرگی وہ انڈے دیتی ہے وہ کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی مرگی ان سے بھی زیادہ انڈے دیتی ہے تو تیسری نمبر پہ دوستو وہ ہے مصری مرگی یہ جو ابھی آپ کو پہلے جو بتائی وہ دیسی جو کڑک ہوتی تھی اور انڈوں پہ بیٹھتی تھی پھر وہ بچے نکل دیتے اس کا تو یہ فیدہ ہے لیکن انڈے یہ کم دیتی ہے اس کے بعد آتی ہے گولڈن گولڈن جو انڈے صرف انڈے دیتی ہے کڑک نہیں ہوتی اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے ہمارے پاس مصری مرگی مصری مرگی ان دونوں مرگیوں کی حساب سے جو ہے انڈے زیادہ دیتی ہے اس کی انڈے کی پیداوار ان دونوں مرگیوں کے حساب سے برابر زیادہ ہیں اور مصری مرگی کون سی ہے مصری مرگی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو ہے ہمارے پاس یہ مصری مرگی ہے مصری مرگی کی پیداوار انڈے کی جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے اس سے کم جو ہوتی ہے گولڈن کی ہوتی ہے اس سے کم جو ہوتی ہے وہ دیسی جو ہوتی ہے دوستو آپ اگر بیچنا نہیں چاہتے ان کو پالنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پالے تو آپ کیا کریں آپ دیسی مرگی لیں اس کو انڈو پہ بٹھائیں اس سے بچے نکلیں گے وہ پھر جو ہے آپ ان سے کام لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ انڈوں کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو انڈوں کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مصری مرگی لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مصری مرگی ہے آپ یہی مصری مرگی لیں اگر آپ انڈوں کے لیے لینا چاہ رہے ہیں اگر پھر آپ گوشت کے لیے بھی لینا چاہ رہے ہیں اور پھر انڈوں کے لیے بھی لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ گولڈن مرگی لیں کیونکہ گلڈن مرگی کا وزن جو ہے وہ مصری مرگی کے مقابلے جو ہے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ انڈے بھی دیتی ہیں کیونکہ آپ انڈے بھی بیج سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مرگی کو بھی بیج کر پیسے کما سکتے ہیں اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ایسی ویڈیو روز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں